ایک سوال جرمان کے زبط کرنے کے تعلق سے ہے کہ جیسے لوگ مکان وغیرہ خریدتے ہیں یا کوئی پروپٹی لیتے ہیں یا دوسری کوئی دکان وغیرہ تو اس میں کیا ہوتا کچھ ایڈوانس جو ہے نا رکھ لیتے ہیں یعنی ایڈوانس زبط کرنے کے تعلق سے ہے یہ بطور جرمانہ ایڈوانس جو ہے نا اس میں اگر کوئی شخص پیسہ جمع کراتا ہے کہ بھئی اس رقم کے اتنے اور یہ ایڈوانس ہے اور اتنی مدت میں ہم باقی جو ہے نا رقم دیں گے اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو کبھی کبھی لوگ جو ہے نا وہ ایڈوانس کو زبط کر لیتے ہیں تو کہ ان کا لینا جائز ہے جبکہ دونوں پارٹیوں میں اس بات کا جو ہے وہ تے ہو چکا ہوتا ہے اور سامنے والا بھی جانتا ہے کہ میرا ایڈوانس زبط کر لیا جائے گا تو لینا کیسا اصل میں اگر سامنے والا جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو دونوں صورتوں کے اندر اس کا جو ہے نا ایڈوانس یعنی کسی سامنے والا کے رقم کو بطور جرمانہ زبط کر لینا یہ حرام ہے اور یہ مال اس کے حق میں بالکل بھی جائز نہیں یعنی اس کے حق میں جو ہے وہ حرام مال ہے غصب کیا ہوا مال ہے ایک طریقے سے آپ کہنے کے چھینا تو نہیں ہے اس نے لیکن اس کی صورت بالکل وہی ہے یعنی کہ جیسے کسی کو مجبوری میں کسی کا مال جو ہے نا رکھ لینا اب یہ کہ سامنے والا پارٹی اگر جس نے ایڈوانس دیا ہے اور وہ اس بات کو جانتی ہے کہ میرے ایڈوانس جو ہے نا زبط ہو جائے گا جاننے کے باوجود بھی وہ اس چیز پر خوش نہیں ہوتی کہ اپنی خوشی سے دے رہی ہو یہ وہ خوشی سے دینے والا یا ہیبہ کرنے والا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بھئی مجھے پیسے کا انتظام جو مجھے باقی دینے ہیں نا ان کا کرنا ہے اگر میں وہ نہیں کر پاؤں گا یہ پیسہ جو ہے نا میرا رکھ لیا جائے گا اب رکھ لیا جائے گا تو بہت مشکت اور کوشش کر کے انتظام کرتا جب نہیں ہوتا انتظام تو وہ مجبوری میں ہار کے بیٹھتا ہے اب بھلے اس کو پتا ہو کہ پیسہ چلا جائے گا تو یہ پتا ہو نا خوشی تھوڑی نہ ہوتی کہ چلو جی میرا پیسہ چلا جائے گا آس تو مٹھائی باٹ دی جائے میرا ایک لاہ روپیاں مارا گیا یہ بھی مجبوری کے تحت ہی ہوتا ہے کہ بندہ خاموش بیٹھتا ہے کہ بھلے چلو کیا کریں زمانے کی رول ایسے ہیں کہ اب اس کو مجبوری پیسہ چھوڑنا پڑے گا تو یہ بندے کی مجبوری کے تحت پیسہ لیا گیا ہے جس کو قرآن نے منع کیا ہے کہ نہ حق ایک دوسرے کہ مال نہ کھاؤ یہ کوئی اس کا حق بنتا بھی نہیں تھا کہ اس کا پیسہ لے لے انتظام نہیں ہو پایا تو اس کا ضرمانہ جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا تو یہ جو ایڈوانس لوگ ضبط کر لیتے ہیں بطور جرمانہ چاہے وہ ایک روپے کی رقم ہو یا لاکھ روپے کی رقم ہو چاہے اس پر تیش شدہ بات ہو چکی ہو کہ ہاں رکھ لیا جائے گا تو بھی اس طریقے سے پیسہ لینا دینا یہ جائز نہیں ہے دینے والے کیونکہ مجبوری ہے وہ دے گا نہیں واپس لیکن یہ کہ شرحی اعتبار سے جائز نہیں ہے یہ مال جو اس کے حق میں حرام رہے گا تو ایڈوانس نہیں رکھنا چاہیے اگر کوئی وقت ہاں اتنا ہوگا اگر کوئی مدد کے اوپر پیسے نہ لگ سودے کو جو ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے کہ بھئی آپ کے پاس پیسے کو انتظام نہیں ہوتا اس مدد تک اپنے پیسے لے جائے سودہ ختم ہم تیسری پارٹی سے بات کر کے اس کو بیچنے کے لیے آزاد ہیں آپ اس کے لیے پھر ہمیں آگے وقت نہیں دے سکتے تو اس طرح سے کر سکتا ہے کہ بھئی کسی کو جرمانہ لیا اور واپس اس کو دے کے اس کو فارق کر دے کہ بھئی آپ کے ساتھ اب یہ سودہ ہم لوگ ختم کر رہے ہیں دوسری پارٹی بھی سودہ ختم کر دے کہیں اور انتظام کر کے اس کے پیسے کو جو ہے نا وہ یعنی اپنی دکان کو وہ بیچ سکتا ہے